Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri وہ حرام ہو جاتی ہے اس میں زبا ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں زبا نہیں ہوتی لیکن غیر اللہ کو چڑاوے ہوتے ہیں اور جو چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے کی جائے گی وہ حرام ہو جائے گی سمپل از نیٹ کوئی ایسا مشکل بات تو ہے نہیں اچھا اب اس کے اندر آ جاتے ہیں آج کے سوال کی طرف کے جو دیوالی ہوتی ہے اس کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں گریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں دیوالی کی تو جن کا مذہبی تہوار ہے وہ آپس میں دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ دیوالی کی مبارک ہو تو اب مسلمان پلٹ کر کیا انہیں دیوالی کی مبارک بات دے سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں فتاوہ میں کیا آتا ہے پھر اس کے اوپر ذرا سا ایک اس کے حل کی طرف بھی بات کر لیں گے تو جناب فتاوہ ہندیہ میں اس سے سٹارٹ کرتے ہیں فتاوہ ہندیہ میں کتاب السیع الجزو الثاری پیچ نمبر 277 کہ اگر وہ عمر کفار کی تحسین کرتا ہے یعنی کفار کی تعریف میں ان کی تحسین میں ان کو اچھا احسن جان کر اگر اس قسم کا کام کرتا ہے تو بالاتفاق تکفیر ہی کے معنی میں آئے گا اور اگر وہ یہ جانتے ہوئے مبارک بات دیا کہ مسلمان اور کافر دونوں ایک ہے اور صحیح ہے تو یہ بھی کفر ہو گیا فتاوہ ہندیہ میں آتا ہے کتاب اسیع الجزو الثاری پیچ 257 پر کہ جس نے اعتقاد رکھا کہ ایمان اور کفر ایک ہے تو وہ بھی کافر ہے اچھا اگر وہ ہندووں کی دیوالی سے خوشی اور راضی ہو کر مبارک بات دیتا ہے تو یہ بھی کفر ہو گیا کیونکہ اسی کتاب میں کہ جو شخص دوسرے کے کفر پر راضی ہو تو اس پر کفر کا فتوہ دیا جائے گا تو اب یہ تو ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کے اندر اشد احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر وہ کافروں کی دل جوئی کے لیے مبارک بات دیتا ہے تو وہ بھی سخت حرام اور ناجائز ہے یہ معاملہ بھی ہو گیا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بڑے واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ اتنے لائٹ نہیں ہیں یہ بڑے سٹرونگ اور ہیوی معاملات ہیں سورے کافروں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ قُلْ ہمارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین ہم تمہارے لئے بینڈ ہو کر مولڈ ہو کر وہ معبودان جنہیں ہم باطل سمجھتے ہیں ان معبودان باطلہ کی ہم تعریف نہیں کر سکتے کیسے کریں بھی یہی بات ہوئی نہیں ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولے اور جھوٹے کو آپ کہیں کہ تم سچے ہو اس کو میں آپ کو ذرا سخت طریقے سے سمجھا رہا ہوں تو اسی لئے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کریں گے کیا اس میں اس میں آپ وہ کر سکتے ہیں کہ یہود نے جو کیا نصارہ کے ساتھ تھا مغربی ممالک میں کرسمس جو ہے وہ منائی جاتی ہے اور عیسائیوں کی جو کہ یہاں پہ غلبہ ہے اس لئے عیسائی کرسمس مناتے ہیں اور گریٹنگز یہی دیا کرتے تھے وہ کہ ہیپی کرسمس کی گریٹنگز ہوتی تھی ان کی یہود عیسی علیہ السلام کو مانتے ہیں بلکہ انہیں تو نبی نہیں مانتے رسول نہیں مانتے بلکہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم جھوٹا نبی گردانتے ہیں اور حضرت مریم کے اوپر جو ہے وہ اسمت دری کا الزام لگاتے ہیں بہت ہی ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف عیسائی وہ دوسری طرف غلو کر جاتے ہیں تو یہودیوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لئے پولٹیکل سسٹم اور جوڈیشل سسٹم دونوں کو استعمال کیا قانونی طور طریقے سے اس کو انہوں نے بڑے ٹیکنیک سے کیونکہ ان کے بھی اس وقت کو ریلیجیس ہالیڈیز انہی دنوں میں فال ہوتے ہیں انہوں نے اس کو ہیپی ہالیڈیز میں کنورٹ کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہیپی ہالیڈیز یعنی کہ بھئی چھٹی کی مبارک بات اس میں کسی مذہب کا عمل دخل نہیں ہے نا نہ عیسائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہودی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے مذہبی تہوار کو مانیں اور نہ یہودی کہہ سکتے ہیں عیسائیوں سے اور نہ مسلمانوں پر یہ پریشر آتا ہے کہ وہ عیسائیوں کو جو ہے وہ ان کے کرسیمس کی مبارک بات دیں تو اب ہیپی ہالیڈیز ہو گیا کئی سالوں سے میں تو یاد بھی نہیں ہوتا بہت عرصے سے پھر وہ ہیپی ہالیڈیز ہو گیا تو اسی طرح جو ہے ایک بڑا بیچ کا راستہ یہاں نکل آتا ہے حرام سے اگر آپ یہودی دماغ ہے تو اگر اب بہت ہے تو آپ ان سے کہہ دیں ہیپی ہالیڈیز بات بھی ختم ہو گئی اور کوئی مذہبی چیز بھی بیچ میں نہیں آئی اور آپ نے ان کو گریٹ بھی کر دیا تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے اس میں کہ اگر آپ نے واقعی آپ فز گئے ہیں کہ اب آپ ان کو گریٹ کرنا ہے تو کسی ایسے معنی میں آپ نے ان کو گریٹ کر دیا کہ یہ بڑا جنیرک معنی ہے اور جہاں تک ان سے چیزیں لینے کا تعلق ہے تو دیکھیں اگر تو ان سے آپ یہی ہے کہ اگر بھگوان کا چڑھاوا ہے تو وہ ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ ہمارے لیے جو حرام ہو گیا اور اگر تو وہ چڑھاوا نہیں ہے وہ آپ کو ایسی توفتن دیتا ہے تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ لے کے رکھ لے اور چاہے تو آگے کسی کو دے دے لیکن پھر اس کو شرعن اس کھانے کو حرام نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ اس کی طرف سے تحفہ ہے اس نے چڑھاوا نہیں دیا آپ کو تو اینیوے اس کے اندر کچھ رائے نکلتی ہے لیکن اینیوے اگر تو وہ چڑھاوا ہے تو وہ تو پھر آپ نہیں کھا سکتے سمپل ایس دیٹ ہاں میں جانتا ہوں ہمارے ہاں کچھ لوگ وہ چڑھاوے کھا لیتے ہیں کیوں کیسے ان کا اندر کا ایمان کیسے اس چیز کو گوارہ کرتا ہے لیکن یہ ان کا عمل ہے لیکن ہمارا کام یہی ہے کہ آپ کو صحیح چیزوں کی طرف متعلق کریں جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں کبھی تو بعض مسلمان جو بہت زیادہ لبرل مائنڈڈ ہوتے ہیں خاص طور پر غیر مسلم آکے کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ بڑے کلوز مائنڈڈ ہو اور تم لوگ لوگوں کو توڑتے ہو اور یہ یہ لوگوں کو توڑنے کی بات نہیں ہے کلوز مائنڈڈ ہونے کی بات نہیں یہ اصول کی بات ہے مثال کے طور پر اگر آپ آپ کسی سے اگری نہیں کرتے کسی معاملے میں تو اب آپ کو اگر بائی فورس اس سے اگری کرنے کے لئے کہا جائے تو آپ بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کے بلکل ایک اُلٹ بات ہے بلکل اُلٹ بات ہے اب آپ زبردستی اس پہ کیسے اگری کر سکتے ویسی یہ بات بھی ہے کہ ہم زبردستی کیسے ایک چیز پہ آپ کو خوش کرنے کے لئے اگری کر لیں تو یعنی یہ تو ہماری ہپوکریسی ہوگی اور ہپوکریسی جو ہے جس کو منافقت کہتے ہیں وہ تو کسی بھی آپ چلے جائیں کسی بھی دھرم میں چلے جائیں اس میں منافقت اور ہپوکریسی کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے دو چہرے والا آدمی جس کو کہتے ہیں آپ تو یہ دو چہرے والے آدمی نئی بننے کے لئے ہم دو ٹوک بات کرتے ہیں اور کھری بات کرتے ہیں لیکن اس کھری بات سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی ہوتی اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ میسج بھی چلا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے نا جس کو فیت کہتے ہیں اس میں یہ لچک نہیں ہوتی اس میں بینڈ آور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ فیت ہے وہ فاؤنڈیشن ہے تو فاؤنڈیشنز میں بینڈ آور نہیں ہوتا تو اس کو تنگ نظری اور یہ نہیں کہا جاتا بلکہ یہ فنڈمنٹلز آف ایک فیت ہیں تو فنڈمنٹلز آف دوسری فیت بھی ہیں تو اس لیے اگر واقعی آپ صحیح معنوں میں اگر آپ کھلے دل اور کھلے دماغ کے آدمی ہیں تو آپ کو اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر ہماری کچھ لیمیٹیشنز ہیں تو دوسروں کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہوں گی تو آپ بھی تو ذرا لچک کا مظاہرہ کریں ساری لچک آپ ہم سے ہی کیوں چاہتے ہیں بارال اللہ تعالی حدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri